موسیقی 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 دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو بیسیکلی یہ ایک فٹنس بینڈ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اسے ایک سمارٹ واج کی طور پر بیوز کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر کافی بیسیک سٹف جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو ٹائم کا ڈسپلی مل جاتا ہے اس کے علاوہ کتنے آپ نے سٹیپس چلے ہیں اس کا ڈسپلی مل جاتا ہے دوستو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو ہارٹ ریڈ منیٹرنگ کا سپورٹ ملتا ہے اور پچیس سو تین ہزار کی رینج میں آپ کو ہارٹ ریڈ منیٹرنگ کا سپورٹ مل رہا ہے حالانکہ اگر آپ بات کریں دوسری کمپنیز کے بینڈز کی تو وہاں پر کافی زیادہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے ہارٹ ریڈ سینسر کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے تو یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ ریڈ سینسر بھی یہاں پر مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ بیٹری کی پرسنٹیج یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دوستو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت ہی بڑیہ ہے کہ یہاں پر یہ جو بینڈ ہے یہ واتر پروف ہے اگر آپ اس سے نہا بھی لیں اسے پہن کے یعنی کہ آپ شاور بھی لے لیں تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں بننے والا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اس کے بیٹری کے بیک اپ کی تو یہاں پر آپ کو کم سے کم 20 دن کا بیٹری بیک اپ جو ہے مل جاتا ہے حالانکہ شاومی کلیم کرتا ہے 25 to 30 days کا لیکن 15 سے 20 دن کا آپ کو جو ہے وہ ایزی لی بیٹری بیک اپ مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس کو چارج ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو چارج کر لیا تو اس کی بیٹری فل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ ایزی لی 15 سے 20 دن کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا کچھ بیسک سٹف جو کہ آپ کو ڈسپلی میں ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سافر ویر اسپیکٹ کی اور سافر ویر اسپیکٹ میں جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ جو ہمیں فیچرز دیکھنے کو ملیں گے اور سافر ویر اسپیکٹ کو جو ہے وریج کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے ہمارے موبائل فون کی اور یہاں پر دوستو اچھی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف شاومی کے موبائل پر بلکہ یہ کسی بھی موبائل پر جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے شاومی کی می فٹ ایپ کو اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں اکاونٹنا اکاونٹ بنا کے اس کو ہم ہی زیادہ جو ہے وہ کنیکٹڈ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی موبائل فون کے ساتھ دوستو یہاں پر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر سیمپل سی صرف اپنی ڈیٹیلز بنی ہوتی ہیں اور جن کی مدد سے تھرو اوٹ جو ہے یہ فٹنس ٹیکر جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کی فٹنس چل رہی ہے فار اگزیمپل آپ کو یہاں پر اپنا ویٹ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا ویٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ایج کتنی ہے آپ کی ہائٹ کتنی ہے جو گول آپ کو دے گا آپ اس کو کچھ بڑا بھی سکتے ہیں فار اگزیمپل اگر آپ کو ایٹ تھاؤزنڈ گولز جو ہے ایٹ تھاؤزنڈ سٹیپس کا گول دیا گیا ہے تو آپ اسے بڑا کے نائن تھاؤزنڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹین تھاؤزنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ جتنا گول آپ کو ملتا ہے آپ اس سے کچھ زیادہ ہی کریے کچھ کم نہ کیجئے اپنی فٹنس کو مزید بہتر کرنے کے لیے دوستو یہاں پر فٹنس کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ مل جاتی ہے یہ ہماری نہ صرف سلیپ کی ٹریکنگ کو نوٹ کرتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں ہمیں کتنا سونا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ ہم نے کتنے سٹیپس لیے ہیں دوستو میں اس بینڈ کو چونکہ پہلے بھی یوز کر رہا ہوں اور کافی دن سے اسے یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر میرے سامنے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ریڈنگ آ چکی ہے کہ میں نے ابھی تک ستارہ سو اٹھ ملتے ہیں اور جیسا کہ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستارہ سو اٹھٹر سٹیپ میں نے ابھی تک چلے ہیں اور اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں میں جتنے سٹیپس چلے ہیں ان کی ٹریکنگ بھی میرے سامنے آ جائے گی اور دوستو اس کے علاوہ یہ جو میں ستارہ سو اٹھٹر سٹیپس چلے ہیں یہاں پر بھی ہمیں کافی ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ میں نے کتنے بجے کتنی دیر تک جو ہے وہ کس طرح سے سٹیپ چلے ہیں یہاں پر میں نے پندہ منٹ واک کی ہے یہاں پر دوستو تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اور کل کے دن میں میں نے تین ہزار دو سو چھبی سٹیپس چلے تھے اور یہاں پر بھی کافی ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ کس کس طرح سے کتنی کتنی دیر کے لیے میں نے جو سٹیپس چلے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنا کے ساتھ تک جو ہمیں پیچھے رہ چکے ہیں اور آپ کو کتنا زیادہ کام کرنا تھا آپ کو کتنا زیادہ چلنا تھا اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ج جو کہ آپ لوگ نہیں کر سکے ہیں یہاں آپ لوگوں نے اپنے گول کو اچیو کر لیا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے یہ تمام ڈیٹیلز ہیں کہ میں کتنی کتنی دیر تک میں نے واق کیا ہے کب میں نے واق کیا ہے اور کس طرح سے واق کیا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ ایک دن پہلے کی جو ہے ٹریکنگ ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس دن میں نے پانچ ہزار پانئی سو بسٹ سٹیپس چلے تھے اور یہاں پر بھی مجھے آپ کے سامنے جو ہے تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی دوستو اس کے عل ہوا بات کرتا ہوں اس کے دوسری فنکشنیلٹی کی وہ ہے ہارٹ ریٹ کی منیٹرنگ کی تو دیکھئے دوستو یہ ہمارے ہارٹ ریٹ کو منیٹر کرتا رہتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ چل رہی ہے دوستو حالانکہ یہاں پر اس کی ہارٹ ریٹ منیٹرنگ جو ہے وہ on the go بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ایکوریٹ ہارٹ ریٹ منیٹرنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اس کو اپنی کلائی کے اوپر جو ہے وہ باندھ کے رکھنا پڑے گا اور آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ موو نہیں کرنا ہے نہ اپنے ہاتھ کو اور نہ ہی آپ کو پندرہ سے بی سیکنڈ کے لیے کسی ہم کی بات کرنی ہے تو پھر ہی آپ کو جو ہے وہ ایکوریٹ ہارٹ ریٹ منیٹرنگ مل سکے گی لیکن پھر بھی دوستو ہارٹ ریٹ منیٹرنگ کا سپورٹ ہمیں اتنے کم پیسے میں یہاں پر مل رہا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ ہماری سلیپ کی ٹریکنگ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے اس کو کافی اچھے سے ٹریک کرتا ہے اور یہاں پر ہمیں بقاعدہ طور پر بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ تھرو اوٹ دا ڈے جو تھرو اوٹ دا نائٹ جو ہے وہ ہم سوئے ہیں یہاں پر ڈیپ سلیپ کا بھی ہمیں جو ہے وہ ڈسپلی مل جاتا ہے کہ ہم ڈیپ سلیپ کتنی دیر تک رہے ہیں اور کتنی دیر تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ریگولر جاگتے سوتے رہے ہیں دوستو ڈیپ سلیپ کا جو ہے وہ اچھا ہونا کافی زیادہ ضروری ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈیپ سلیپ جو ہے وہ کافی کم ہے اور یہاں پر مجھے کلیرلی جو ہے وہ ایک قسم کی وارننگ ٹائپ دی جا رہی ہے کہ آپ کا ڈیپ سلیپ کم ہے تو آپ اسے زیادہ زیادہ بہتر کیجئے تو یہاں پر دوستو ڈیپ سلیپ کے لیے آپ کو یہ ڈیپ سلیپ کا جو ہے ایکسرا فیچرز مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو بیٹری کی پرسنٹیج مل جاتی ہے جو کہ آپ کو ڈسپلی کرنی ہے اور آپ کو یہاں پر آپشنز مل جاتے ہیں کہ آپ کو جو بینڈ میں کونسی چیزوں کا ڈسپلی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایکسرا فیچرز بھی ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں انہی فیچرز میں سے ایک میرا فیوریٹ فیچر ہے دوستو سمپلی علامنگ کا دیکھئے دوستو فار اگزیمپل اگر آپ کو علام لگانا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کوئی ڈسٹرپ بھی نہ ہو تو آپ سمپلی یہاں سے علام جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے اور دوستو یہاں پر آپ کا موبائل فون بلکل بھی رنگ نہیں کرے گا بلکہ آپ نے جو بینڈ پہنا ہوگا وہ ہی سمپلی جو ہے وہ وائبریٹ کرے گا جس سے آپ ایزیلی اٹھ جائیں گے اور کوئی دوسرا بندہ ڈسٹرپ بھی نہیں ہوگا اور دوستو جب بھی آپ کو کوئی کال آتا ہے تو آپ کا بینڈ جو ہے وہ سمپلی آپ کو نوٹیفائی کر دیتا ہے اور وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے آپ ایزیلی جو ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کال آ چکی ہے اور ایسے میں بعض دفعہ ہماری جو کچھ کالز مس ہو جاتی ہیں فار اگزیمپل اگر ہم بائیک پر جا رہے ہیں تو کچھ کالز ہماری مس ہو جاتی ہیں تو وہ کوئی بھی مس نہیں ہوگی ہم میں جو ہے وہ سمپلی نوٹیفیکشن مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نوٹیفیکشن میں نمبر بھی مل جاتا ہے جو بندہ آپ کو کال کر رہا ہے اس کا کنٹیکٹ نیم یا نمبر تو یہاں پر بہت اچھی چیز ہے دوستو اگر تو آپ بائیک پر جا رہے ہیں اور آپ وہ نمبر جو ہے وہ آپ نمبر کو دیکھ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کال کو سنیں تو آپ بائیک کو کہیں سائیڈ پر پار کر کے ایزیلی فون کو سن سکتے ہیں یا اگر کوئی بہت زیادہ ضروری کنٹیکٹ نہیں ہے تو آپ سمپلی اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں اور جسٹ آپ کو ٹیپ کرنا ہے اپنے بینڈ پر تو وہ آئیبریشن بھی بند ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فون بھی آپ کا سائیلنٹ پر چلا جائے گا دوستو اس کے علاوہ آپ ڈسپلے میں یہاں پر ہمارے پاس کافی زیادہ اور بھی فیچرز ہیں جن کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل گول کا نوٹیفیکشن کہ ہم نے کوئی گول اچیو کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی یہاں پر میں نے جو اسینشل تین چار فیچرز ہیں انہی کو انیبل کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ یہاں پر کچھ فیچرز کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ انلاک بھی کر سکتے ہیں اپنے فون کو اپنے بینڈ سے ہی تو یہاں پر آپ کو سمپلی جو ہے وہ انلاک کا بھی اپشن مل جاتا ہے حالانکہ میں نے اسے انیبل نہیں کر کے رکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ سمپلی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فون کو اپنے بینڈ سے ہی انلاک کر لیں تو یہاں پر آپ کو وہ بھی فیچر مل جائے گا دوستو اس کے علاوہ بھی کافی بڑیا جو ہے یہاں پر فیچرز ہمیں مل رہے ہیں کافی کم پرائس میں اور بات کروں تو دوستو یہ جو بینڈ ہے وہ ٹوٹلی پرائس ٹو پرفارمس ہے اور یہاں پر آپ کی پرائس پیسہ وصول ہے یہاں پر اس بینڈ کو دوستو ایسٹری فیچرز کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی گول وہ سٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو فیٹنس ٹریکنگ کے لیے دوستو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بجٹ بینڈ ہے اور پرائس ٹو دا پرفارمس ہے یعنی آپ کو اس سے کافی اچھے بینڈ بھی مل جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ اچھی پرفارمس دیتے ہیں لیکن دوستو وہاں پر اشیو آجاتا ہے ان کی پرائس کافی زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ فٹنس بینڈز کو یوز نہیں کرتے ہیں پرائس کی وجہ سے ہی لیکن دوستو یہاں پر یہ جو بینڈ ہے وہ کافی بڑیہ قیمت میں ہمیں مل رہا ہے اور کافی بڑیہ یہاں پر ہمیں فیچرز مل رہے ہیں دوستو اگر تو یہ ویڈیو رہی ہے آپ کے لئے ہیلپول یا انفرمیٹیو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز لے کر کے آتا رہتا ہوں